پنجاب کی بیوروکریسی میں بڑے پیمانے پر اکھاڑ پچھاڑ کئی سیکرٹریز کے تقرر و تبادلے کسی کو متبادل محکمہ ملات کوئی او ایس دی بنا دیا گیا سیکرٹری اکسائز بابر شفی کو سیکرٹری ٹرانسپورٹ سیکرٹری پروسیکیوشن سید علی مرتضہ کو سیکرٹری آپاشی تائیونات کر دیا گیا اڈیشنل سیکرٹری ویلپیر دانش افضال کو اڈیشنل سیکرٹری کوارڈیلیشن ٹو چیف سیکرٹری تائیونات کر دیا گیا کمیشنر ایم ڈی دیگر بڑے افسر بھی تبدید بڑی بڑی پیشیوں کے حوالے سے آج شہر کا اہم ترین دن شہباز شریف کو ریمان مکمل ہونے کے بعد اعتصاب عدالت پیش کیا جائے گا آہد شیما اور فواد حسن فواد بھی اعتصاب عدالت پیش کیے جائیں گے خواجہ برادران کو بھی آج نیاب آفس میں طلب کیا گیا ہے شہباز شریف سے اعتصاب عدالت پیشی سے قبل نیاب لاہور کے سوالات آپ کو معلوم ہے پیراغون کا تعلق خواجہ ساد رفیق سے ہے سوال شہباز شریف نے متعدد سوالات پر لاعلمی کا اظہار کیا پی ایل ڈی سی بورڈ کے کسی میمبر نے آپ کو کاسا ڈیویلپرز اور پیراغون کا تعلق بتایا سوال کسی نے رشوت لی مجھے نہیں معلوم شہباز شریف کا جواب آشیانہ سکینڈل میں بے قائدگیوں کی تحقیقات کا حکم دیا سابق وزیراعلا پنجاب نیاب کی جانب سے شہباز شریف کے مزید ریمانٹ کی استعداق کی جائے گی نیاب میں گرفتار اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی اعتصاب عدالت پیشی حمزہ شہباز کی زیر صدارت مارڈل ٹاؤن میں لیگی عراقین اسمبلی کا اہم اجلاس تمام عراقین اپنے ساتھ کارکنان کو لے کر کل اعتصاب عدالت پہنچیں حمزہ شہباز شریف نے ہدایت کر دی لاہور ہائی کوٹ نے خاجہ ساد رفیق اور خاجہ سلمان رفیق کی زمانت قبل از گرفتاری منظور کر لی جسٹس علی باقر نجفی کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے نیاب کو چوبیس اکتوبر تک گرفتاری سے روک دیا پیراگون ہاؤزن سوسائٹی سکینڈل میں گرفتاری کے ڈر سے خاجہ برادران نے ہائی کوٹ سے رجوع کیا تھا نیاب نے آج خاجہ برادران کو طلب کر رکھا ہے جہور ٹاؤن کا قبضہ مافیا منشہ بم ڈی فیوز منشہ بم کو پولیس نے سپریم کورٹ احادت اسلام آباز سے گرفتار کر لیا منشہ بم گرفتاری دینے کے لیے خود سپریم کورٹ پہنچا تھا سادر ڈویین پولیس منشہ بم کو لاہور لانے کے لیے اسلام آباز میں موجود پنجاب میں پولیس کا کمانڈر تبدیل امجد جاوے سلیمی نے انسپیکٹر جنرل پولیس پنجاب کا چائے سنبھال لیا سینٹرل پولیس آفیس میں خصوصی تقریب نئے آئی جی کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا امجد سلیمی سلامی کے چبوترے پر تنہا فارغ ہونے والے آئی جی محمد طاہر دفتر میں ہی بیٹھے رہے روایات سے ہٹ کر اپنے پیش رو کا استقبال نہ ہی کیا اور نہ تقریب میں شرکت محمد طاہر نے تقریب میں شرکت نہ کر کے بہت سے سوالات کو جنم دیا افسران کو لگانا اور ہٹانا حکومت کا کام ہے ہمارا کام خدمت کرنا ہے موجودہ حکومت پولیس میں اصلاحات چاہتی ہے عوام کی سہولت کو مدنظر رکھ کر اصلاحات لائیں گے آئی جی پنجاب امجد جاویز سلیمی کی اہدے کا چار سنبھالنے کے بعد میڈیا سے گفتگو بولے منشہ بم جیسے بہت سے بم ہیں سب کو گرفتار کریں گے پنجاب کا زنی بجٹ ساف پانی میں بارہ عرب روپے کا اضافہ فوڈ آتھارٹی کے بجٹ بھی بڑھا دیے گئے لاہور نیوز نے اہم منصوبوں کے لیے مختص رکوم کا کھوج لگا لیا صحت کے لیے دو خرب چوراسی عرب اٹھاون کروڑ روپے مختص پنجاب فوڈ آتھارٹی کا بجٹ چار عرب تریسٹھ کروڑ روپے سے بڑھا کر سات عرب تینتیس کروڑ روپے کر دیا گیا اسپیشلائز ہیلتھ کے لیے ایک خرب چونتیس عرب سینتیس کروڑ روپے مختص بجٹ اگلے آٹھ ماہ کے لیے پیش کیا جائے گا وزیرعالہ پنجاب کہتے ہیں پی ٹی آئی کا پہلا صوبائی بجٹ پارٹی منشور کا آئینہ ادار ہوگا بسماندہ علاقوں کی ترقی کے لیے خصوصی اقدامات نظر آئیں گے حکومتی انصاف کے دعووں کا پول کھل چکا لیگی کارکنان پر تشدد کے بعد الٹا مقدمات درج کروا دیے گئے ہسپتال والے بھی زخمی کارکنان کی ریپورٹ جاری نہیں کر رہے سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کی نسبت روڑ آمد زخمی کارکنان کی آیادت کے بعد میڈیا سے گفتگو منصوبوں کے صرف فیتے نہیں کٹیں گے عملی کام بھی ہوگا پنجاب کے ہر ظلہ میں صفائی سترائی کا بہترین میکنزم لائیں گے کام بولے گا پنجاب میں جو کر سکتے ہیں کر کے دکھائیں گے محکمہ بلدیات کے اکثر شعبوں میں پرائیوٹ سیکٹر کو آگے لائیں گے سینئر وزیر عبدالعیم خان کی محکمہ بلدیات کے افسران کو خصوصی اجلاس میں ہدایات انسانی خدمت کے ادارے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے قیام پر آج بھی فخر ہے محکمے میں جو کمی رہ گئی وہ ترجیح ہی بنیادوں پر پوری کریں گے چودری پرویز علاہی یقین دلاتے ہیں تمام ریسکیو عملہ ناممکن کو ممکن کر دکھائے گا انسانی خدمت کا یہ مشن کامیابی سے جاری رہے گا ڈی جی ریسکیو ڈاکٹر ریزوان نصیر ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے عوامی خدمت کے چودہ سال مکمل ہونے پر تقریب سے حطاب نیہاری مرغ چنے سیری پائے جو بنائیں ساف ستھرہ بنائیں ورنہ کارروائی کے لیے تیار رہیں پنجاب پورٹ آثارٹی کا ہفتہ وار ناشتہ پوائنٹس چیکنگ مہم کا دوسرا روز سات معروف ناشتہ پوائنٹس سیل کر دیے گئے خبتدار ہو شیار ہیلمٹ کی پابندی کا ہوگا اب شہر بھر میں نفاظ لاہور ہائی کوٹ نے ہر سڑک پر ہیلمٹ کی پابندی پر عمل درامت کروانے کا حکم دے دیا عدالت نے خلاف وزی پر اب تک ہونے والے جربانوں کی تفصیلات دھی طلب کر دی زینب کے قاتل مجرم عمران کی خاندان سے آخری ملاقات کا پروانہ جاری ملاقات آج دن بارہ بجے کوٹ لکپت جیل میں کروائی جائے گی زینب کے والد محمد امین انساری کا ایک مرتبہ پھر مجرم عمران کو سرعام فانسی دینے کا مطالبہ وزیراعظم اور صدر پاکستان مجرم کو سرعام فانسی دینے کے لیے اپنا کردار ادا کریں محمد امین انساری مجرم کو سرعام فانسی دینے کے لیے دائر درخواست سماعت کے لیے منظور ہائی کوٹ نے ہوم سیکرٹری سے آج وضاحت طلب کر لی نیا پاکستان ہاؤزنگ منصوبہ لاہور سمیت پنجاب کے مزید دس شہروں کو منصوبے میں شامل کرنے کا فیصلہ ریجسٹریشن کے لیے درخواستیں آئندہ سال کے آغاد میں وصول کی جائیں پائلٹ پروجیکٹ کے ساتھ ساتھ مزید دس شہروں میں تیاری کی جا رہی ہے وزیر ہاؤزنگ میاں محمد الرشید وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد نے انصداد خسرہ مہم کا افتتاح کر دیا پندرہ ہزار ٹیموں نے کام شروع کر دیا ایک کروڑ بچوں کو گھر گھر جا کر اور ٹی بی مراکز میں حفاظتی ٹی کے لگانے کا حدف اس سے بڑی مہم پہلے کبھی نہیں چلائی گئی ڈاکٹر یاسمین راشد پولیس ٹریننگ کالیج چونگ میں ٹرافک بارڈنز کے لیے تربیتی پروگرام سی ٹی او ملک لیاقت اور آٹھ سو سے زائد بارڈنز کی شرکت معروف ادھاکار سوہل احمد بطور مہمان خصوصی تقریب کا حصہ بنے اور دی ٹرس سکول آمیر ٹام کی سینئر گرلز برانچ میں پروگار تقریب کا انعقاد معروف سکولر کاسم علیشہ نے طالبہ کو کامیاب زندگی کے گھر بتائے